نیو زیلنڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم سیڈنی سے آکلینڈ پہنچ گئی ہے یہ آکلینڈ پہنچنے کے مناظر ہیں پاکستان ٹیم کا سکوارڈ شاہین آفریدی کی کپتانی میں سیڈنی سے آکلینڈ پہنچا ہے پاکستان ٹیم نے صبح کے وقت فلائٹ لی اور ٹیم آکلینڈ پہنچی اور آکلینڈ پہنچنے کے بعد اب پاکستان ٹیم آج ریسٹ کر رہی ہے جبکہ اگلے دو دن پاکستان ٹیم کا ٹریننگ شیڈول رکھا گیا ہے ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے جو باقی میمبرز ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں پاکستان ٹیم آسٹریلیا سے نیو زیلنڈ پہنچی ہے پانچ ٹی ٹونٹی میچز یہاں پر پاکستان نے کھیلنے ہیں اور نیو زیلنڈ کی فل سٹرنٹھ جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ میدان میں اترے گی اور پاکستان کے پاس بھی جو بیسٹ اویلیبل ٹیم ہے جس میں عبرار احمد انجڈ ہیں وہ شامل نہیں ہے اور نسیم شاہ نہیں ہے سو پاکستان بھی اپنی بیسٹ ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے رہا ہے آسٹریلیا میں پاکستان نے تین ٹیسٹ میچز کھیلے ان تین ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی پرفارمس ایسی نہیں رہی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ٹیم کوئی اچھا کھیل کے گئی انفرادی پرفارمس ایک دو پلیئرز کی ضرور اچھی رہی ہیں لیکن آسٹریلیا سے تین میچز میں شکست کھانے کے بعد ٹیم کا اعتماد بھی ضرور بکھرا ہوا ہے اور ورلڈ کپ جو پاکستان نے انڈیا میں کھیلا وہاں پہ بھی پرفارمس اچھی نہیں تھی ایشیا کپ میں بھی پرفارمس اچھی نہیں تھی لگاتار پاکستان کو شکستیں ہو رہی ہیں تو اب نئے پلیئرز یہ سیم ایوب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ٹی ٹونٹی سپیشلسٹ ہیں ان کو ٹیسٹ میں یہاں آسٹریلیا میں ڈیبیو بھی کرائے گیا گو کہ وہ بڑی اننگز نہیں کھیل سکے لیکن انہوں نے اپنا ٹیلنٹ ضرور شو کیا اور ابھی ان کے کریئر کا آغاز ہے ان سے بڑی توقعات ہیں اور نیوزی لینڈ کے اندر پاکستان کی ٹیم کی یہ جو سیریز ہونی ہے اس سیریز میں کیونکہ پانچ ٹی ٹونٹی میچز ہیں اور نیا کپتان ہے پاکستان کا اور ایک تجربہ جو کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پلینگ 11 میں ہوگا حالانکہ یہاں آسٹریلیا میں بھی تجربے کیے گئے جو کہ بلکل کارامت ثابت نہیں ہوئے ہیں اور دوسرا نیوزی لینڈ اپنے ہوم گراؤنڈز کے اوپر بلکل بھی ایک ایسی سائیڈ ہوتی ہے جو کہ آسٹریلیا کی طرح کھیلتی ہے یہ شان مسعود اور پیٹی کمنٹس کی ٹیسٹ سیریز کی پری میچ ویڈیوز ہیں آپ کے سامنے پاکستان یہ سیریز نہیں جی سکا ٹیم نے ایفرٹ ضرور کی لیکن جتنے مواقع بھی پاکستان کے پاس آئے بری فیلڈنگ کے باعث پاکستان ان مواقعوں کو نہیں کیپچر کر سکا جو پاکستان کے ٹیسٹ کے سپیشلسٹ پلیئر سے وہ بھی وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں اور کچھ پلیئر جو ہیں جنہوں نے آسٹریلیا جانا تھا جس میں ریزوان جس میں بابر جس میں وسیم جونئر یہ اب نیوزیلینڈ روانہ ہو گئے ہیں اور باقی پلیئرز اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں جس میں عبداللہ شفیق ہیں امام الحق ہیں سعود شکیل ہیں انہوں نے وطن واپس پہنچنا تھا تو یہ پلیئرز وطن واپس سلے گئے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سہیم ایوب جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اس سیریز کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپننگ سلوٹ کے اوپر کھلانے کا یہ بظاہر اتفاق دکھائی دے رہا ہے کہ فخر کے ساتھ یہ اوپننگ کریں گے اور پھر پاکستان نے کیونکہ اپنے ٹیم کے اندر اوپنر ہی اتنے سلٹ کر لیا ہے جس سے ٹیم کا کمبینیشن اگر بابر اور رزوان اوپر کھلتے ہیں تو ٹیم کا کمبینیشن نہیں بنتا لیکن ان پلیئرز کو نیچلے نمبروں پر کھلائے جا سکتا ہے یہ بھی ایک آپشن ضرور موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے رزوان ہوں یا بابر ہوں یا جو باقی پلیئرز ہوں یہ نیچلے نمبروں پر ماضی میں بیٹنگ کرتے رہے ہیں اور نیچلے نمبروں پر بیٹنگ کرنا کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے اور یہ جو پلیئر ہیں جو موجودہ ہیں رزوان اور بابر ان کے نمبر یہاں سیٹ ہو چکے ہیں تو نئے آنے والے پلیئرز کے لیے ان کے نمبروں کو خراب کرنا یہ بالکل دانش مندانہ فیسٹا نہیں ہوگا کیونکہ جو نئے پلیئرز آتے ہیں وہ مختلف نمبر پر کھیلتے ہوئے پھر ان کے نمبر سیٹ ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل کرکٹ میں تو کسی نے بھی اتنا ٹی ٹونٹی میچز میں سات ہنڈرڈ پارٹنشپ کیے ہوئے جو کہ رزوان اور بابر نے کیے ہوئے ہیں تو آرڈی سیٹ بیٹس میں انہوں کو محمد حفیظ اب بکھار پچھار تو کریں گے یہ بات تو تہ ہے اور یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ بابر نیچر نمبروں پر اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوں گے البتہ سیم سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نیچر نمبروں پر ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں فخر بھی نیچر نمبروں پر ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں پاکستان نے دوہزار اکیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بائس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بائس کا ایشیا کپ انہی نمبروں کے ساتھ کھیلا جہاں ٹیم دونوں مرتبہ فائنل کے لیے ایشیا کپ میں بھی فائنل کے لیے ورلڈ کپ میں بھی ٹیم فائنل تک پہنچی تھی اور اس میں رزوان اور بابر کی اس ہیمی فائنل کی اننگز ہم سب کو یاد ہے ہنڈر پارٹنشپ کی تھی تو دیکھتے ہیں کہ کیا کمبینیشن پاکستان بناتا ہے